تو دوستو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایران دوارہ یہ جو ریٹالیٹ کیا گیا ہے اور اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے یہ اس کاروائی کے بدلے کے طور پر کیا گیا ہے جس کاروائی کے دوران سیریا کی راجدانے ڈیماسکس میں موجود ایران کے ایک دوتاواز کی اوپر یئر سٹرائک کی گئی تھی اسرائیل کے دوارہ جس میں کئی ایرانی کامنڈرز مارے گئے تھے اب جس طرح کی خبر نکل کراری ہے آپ سبی لوگوں کے سامنے ہیں رات بھر سے لگا تار ایران کے دوارہ اسرائیل کے اوپر اٹیکس کیے جا رہے ہیں مسائلوں سے ڈرونز سے اور اس طرح سے اگر اٹیکس کے نمبر کاؤنٹ کیے جائیں تو لگ بگ بگ تھاؤزن کے اباؤ یہ نمبر پہنچ گیا ہے حالانکہ اسرائیل دوارہ بھی بہت اچھے سے ڈیفنڈ کیا جا رہا ہے اور آپ سکرین پر اس سمیں دیکھی پا رہے ہیں کہ آئرین ڈوب ہو یا پھر دوسرے یہ ڈیفنس سسٹمز ہو وہ بہت ہی اچھا پرفارم کر رہے ہیں ایون اسرائیل اس پر تھوڑا سا جادہ چوکست تھا پچھلی بار کی تلنا میں جب حماس کے دوارہ اٹیک کیا گیا تھا اس کی تلنا کی بات کر رہا ہوں لیکن دوستو یہاں پر خبر نکل کر آ رہی ہے کہ ایران دوارہ بدلہ پورا کر لیا گیا ہے اور اسرائیل کے اس ائر بیس کو فائنلی ایران نے اپنے مسائل اٹیک سے تباہ کر دیا ہے جس سے اڑان بھر کر دیماسکس میں موجود ایرانی دوتاواز کو اسرائیلی ائر فورس دوارہ ٹارگیٹ کیا گیا تھا ویسے تو بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے دو ائر بیس ایران کی مسائل اٹیک سے تباہ ہو چکے ہیں لیکن اگر بات کیجئے پرٹیکولر اس ائر بیس کی جو کی نیگف کے ریکستان میں موجود تھا اور یہی سے اڑان بھر کر دیماسکس میں موجود ایرانی دوتاواز کی اوپر اٹیک کیا گیا تھا اسے فائنلی ایران دوارہ مسائل اٹیک کے جریعے نسٹ کر دیا گیا ہے اس ائر بیس کو رامون ائر بیس کے نام سے جانا جاتا ہے اب اس کے بعد اگر بات کیجئے امریکہ کی تو دیکھئے امریکہ کے راسترپتی ہو انٹینی بلنکین ہو اس کے علاوہ وہاں کی اوپر راسترپتی کملا ہیریس ہو اور الگ الگ اوفیشل ہو سبی کے دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم لوگ ہر پرستیتی میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن دوستو اس کے علاوہ بینجابن نیتن یاہو سے جو بائیڈن دوارہ اسپیشلی یہ کہا گیا ہے کہ دیکھئے آپ کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو بچانے کیلئے پرتیبت بھی ہیں اور ایکچولی امریکن فورسز ایران دوارہ کیے گئے اٹیکس کو ہوا میں نیوٹرلائز کرنے کی لگاتر کوشش کر رہی ہے جس سے کہ اسرائیل کو بچائے جا سکے لیکن کاؤنٹر اٹیک اگر اسرائیل کرتا ہے یعنی ایران کی اوپر جوابی کاروائی اگر اسرائیل کرے گا تو اس میں امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا اور اس وجہ سے سمیں پوری دنیا میں اس خبر کو کافی پرمکتہ سے پرسارت کیا جا رہا ہے کہ کیا اس اٹیک کے بعد امریکہ یہاں سے بھاگ نکلا ہے اور اسرائیل کو اکیلے چھوڑ گیا ہے حالانکہ پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کے موقع پہلے بھی آئے ہیں اور اسرائیل دورہ ہر بار امریکہ کو مجبور کر ہی دیا جاتا ہے کہ وہ ہر پرستیتی میں اسرائیل کے ساتھ بنے رہے کیونکہ امریکہ کی بھی کئی ساری کمزورنسیں اسرائیل کے پاس موضود ہیں لیکن میرے حساب سے یہاں پر ایران کو بھی اپنی پبلک کو دکھانے کے لیے ایک زوردار اٹیک کرنا تھا ریٹیلیٹ کرنا تھا تاکہ ان کے اوپر بھی جو پبلک کا پریشر پڑ رہا تھا کہ اسرائیل کو آپ کچھ ہی نہیں کہہ رہے ہیں ہر باملے میں اسے چھوڑ دے رہے ہیں اسی کے جواب میں یہ اٹیک کیا گیا ہے ایران کا بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لمبا چھوڑا یدھ لڑنے کا کوئی ارادہ یہاں پر ہو سکتا ہے اپنی پبلک کو دکھانے کے لیے اس ایر بیس کو فائنلی انہوں نے تباہ کر دیا جہاں سے اسرائیلی ایر فورس دوارہ اڑان بھر کے ان کے دوتا واسپر اٹیک کیا گیا تھا اور یہ اب پورا ہی ہو گیا ہے اگر میرے خیال سے یہاں پر تھوڑی بہت بات چت کر لی جائے گی تو شاید یدھ لڑ رکھ بھی سکتا ہے باقی اس پورے مدے پر آپ کا جو بھی ماننا ہونی چھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا